Hello and Welcome to my YouTube channel اور آپ ہیں حسین سر کے ساتھ یہ ہماری فوٹو شاپ کی ہندی اردو ٹریننگ سیریز چل رہی ہے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں برس ٹول یہ تو سمپل برس ٹول ہے یہ ہے برس ٹول لیکن ایسا ہی برس ٹول فوٹو شاپ میں بھی ہوتا ہے فوٹو شاپ میں جو برس ٹول ہوتا ہے وہ بہت بڑا ٹول ہے مطلب سائز میں بڑا نہیں اس میں پراؤپرٹیز بہت زیادہ ہیں اس کے آپسنز بہت زیادہ ہیں تو پراؤپرٹیز کے حساب سے وہ ٹول بہت بڑا ہے فوٹو شاپ میں برس ٹول فوٹو شاپ کا بہت بڑا ٹول ہے تو آج اس لیے اس ٹول کو میں ایک ٹوٹریل میں کور نہیں کروں گا اس کے میں 3-4 پارٹ بناوں گا اور جس میں کی میں اس میں 3-4 پارٹ میں 3-4 ٹوٹریل میں اس کو کور کروں گا ایک ٹوٹریل بناوں گا تو کافی بڑا ہو جائے گا اس لیے میں اس کے پارٹ بنانے والا ہوں تو جو ہم یہ پارٹ پڑھ رہے ہیں پہلا والا فرسٹ پارٹ ہے یہ تو آج اس پارٹ میں میں آپ کو کچھ بیسک فنڈرمنٹلز کی جان کرے دوں گا اور اس کا یوز کہاں کہاں ہے یہ میں بتاؤں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں ویلکم بیک تو آئیے جانتے ہیں اس کا یوز ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں تو آج میں نے کچھ انٹرنیٹ سے فوٹوز نکالے ہیں اور ان فوٹوز میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اس کا یوز ہم زیادے تو میرے پاس فوٹوز نہیں ہے تو میں کچھ یوزز آپ کو اس کے دکھانے والا ہوں کہ اس کو ہم کہاں کہاں پر اور کیسے کیسے یوز کرتے ہیں تو چلیے گائیز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلا ایک فوٹو دیکھیں آپ اس میں ایک ہیومن باڈی ہے اور یہ جو ہیومن اسٹرکچر ہے یہ ایک برس ہے یہ بھی ایک برس ہے تو اس سے ہم ایک نیو ہم نے کلک کر کے برس سے ہیومن اسٹرکچر بنایا ہے اور جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سینڈ یہ بھی ایک برس سے بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو سموک آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سموک نکل رہا ہے ہاتھ میں تو یہ بھی ایک برس ٹول کا یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں دیکھیں لیڈی کے فیس کے اوپر کچھ سپاکلز ہیں پارٹیکلز ہیں تو جو پارٹیکلز ہیں یہ پارٹیکل سپاکلز جو ہیں برس سے ہم بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں شاروخ خان کی فوٹو یہ پوری برشے بنائے گئی ہے اب برشے بنائے گئی ٹیکنک کو ہم اس ٹیکنک کو ڈیجیٹل پینٹنگ کہتے ہیں اور ڈیجیٹل پینٹنگ کو ہم جو ڈیجیٹائیجر پین ہوتا ہے اس سے یوز کر کے ہم ڈیجیٹل پینٹنگ بناتے ہیں اس کا بھی بہت یوز ہے مارکیٹ میں اس کے لئے آپ یہ دیکھیں اس میں دیکھو یہ آپ ٹریز دیکھ رہے ہیں تو ٹریز کے بلکل ایسے ہی برشز مل جاتے ہیں اور ان برشز کو انٹرنے سے ڈاؤنلوڈ کر کے ہم جو ہے بعد میں یہاں پر کلک کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو میں آپ کو برش کو ڈاؤنلوڈ کرنا اور یہ سب بھی میں بعد میں سکھانے والا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں دیکھیں میٹ پینٹنگ تو یہ دیکھیں میٹ پینٹنگ ہے میٹ پینٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ فوٹوز سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں اٹھا کر اور ایک جگہ جوڑ کر کچھ نیا بناتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ بناتے ہیں اور اس میں کہیں کہیں برشز کا بھی یوز کرتے ہیں تو اسے ہم میٹ پینٹنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ایک بارڈی ہیومن بارڈی ڈیزولب ہو رہی ہے تو پیچھے جو پارٹیکلز ہیں یہ برشز سے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر اینیمل کی شیپس ہیں اور دیکھو ٹری شیپس ہیں اور ہیومن بارڈی شیپس ہیں یہ ساری جو شیپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ برشز کو ہم ڈاؤنلوڈ کر کے نیٹ سے اور یہاں پر بنا سکتے ہیں اور اپنا بھی برش ہم بنا سکتے ہیں اپنا برش بنانا بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیسے بنا سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک کاغذ جلا ہوا ہے اور پیچھے سے دیکھو ماس کر کے فوٹو دکھایا گیا ہے یہ بھی برس سے بڑے آسانی سے ہو سکتا ہے اور گئیز اب یہ لاشٹ دیکھیں اس میں دیکھو جو سموک ہیں یہ برس سے بنایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں گریڈینٹ کلر یا ڈیفرنٹ کلر کر کے تھوڑا سا اس کو لک دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈز آپ نے یہ دیکھا میں نے کچھ یوزز آپ کو فوٹوز میں دکھائے برسز کے کہ برسز کو ہم کہاں کہاں یوزز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا بہت یوزز ہے یہ تو میں نے ایک چھوٹے سے سیمپل چیزیں آپ کو دکھائیں اس کے علاوہ سے بہت کچھ یوزز ہو سکتا ہے اس کا کچھ الگ ڈیفرنٹ ہائی لیویل کی چیزیں بن سکتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پر اس کو یوزز کیا جا سکتا ہے اس کو پینٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پر اس کو یوزز کیا جا سکتا ہے تو گائز یہ تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں آپ کو بتائیں ٹھیک ہے تو آج آپ فوٹو شاپ میں ہم جال لیتے ہیں اس کو اس کا کچھ بیسک اور فنڈیمنٹل چیزیں کچھ بیسک ٹپس اس کے ہم جال لیتے ہیں تو آئیے چلیئے فوٹو شاپ کی طرف چلتے ہیں تو آج دیکھیں میں نے یہ فوٹو شاپ کھولا ہوا ہے اور دیکھیں یہاں پر فوٹو شاپ میں میں نے دو لیئر لی ہوئی ہیں ایک نیچے لیئر ون تو لیئر ون کو میں نے وائٹ کلر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ میں نے دیا ہوا ہے لیئر ٹو یہ بلینک ہے تو اس لیئر ٹو کو ہم نے کلک کیا اور دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ٹول لیا ہوا ہے میں نے دیکھیں موپ ٹول لیا ہوا ہے تو موپ ٹول کا سوٹ کٹ کی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں وی ہے وی فور بیکٹری وی سوٹ کٹ کی ہے اور اس کے علاوہ اگر اے وی والا بیج دوائیں بی فور بوائے والا بی دوائیں تو دیکھو وہ برس ٹول کے لیے ہے یہ دیکھیں برس ٹول تو برس ٹول کا دیکھو سوٹ کٹ کی یہ کیا ہے بی اگر ہم اس پہ کلک کر دیں تو ابھی دیکھو برس ٹول آ گیا اور اگر آپ بی پریس کر رہے ہیں دیکھو جیسے میں نے ابھی موب ٹول لیا اب میں بی پریس کروں گا تو بھی دیکھو برش ٹول آ گیا اب برش ٹول لینے کے بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ برش ٹول اب ہمارے پاس ہے تو دیکھو یہ جو گول گول دکھائی دے رہا ہے یہ کیا ہے تو دیکھو یہ ہے نیب ملی جی میرے پاس پین ہے دیکھو پین جو یہ بھالا ہے یہ پین اب ایسے سمجھ لیجیے میں ایک بار ایسی کلک کروں اس پین کو ایک بار ایک بار ایسے جسٹ تو ایک بار جب میں کلک کروں گا تو جو نسان آئے گا نا وہ اس کے نیب کا شیپ ہوگا جیسے یہ گول ہے ناニب کی گول شیپ ہیں اگر یہ شیپ چوکر ہوتی سکوائر ہوتی لمبی ہوتی جس طرح کی ہوتی جیسے میں کلک کرتا اگر ایسے ہم ایک بار ہے برس کا وہ جو گول ہے یہ جسی یہ برس ہے یہ برس یہ برسیں دیکھو کس طرح کے برس ہے یہ لمبا ہے ایسے کرکے اس کو pouvoir میں بھگا کے اگر ایسے ہم ایک پہ لگاتے تو یہ دیکھو یہ دیکھو جیسا اس کا شیپ ہے ایسا ہی بنتا ہے تو ویسے ہی کیا ہے یہ گول Tross ہے اور کلر کلر کیا ہے دیکھوں بلیک کلرور Бاک کلر ہے جیسی کلک کری棄ہ گول نب کا یہ سائز بن گیا دیکھو سمجھ گئے ویسے ہی کلر بن گیا اب ہم اگر اس کو ایسے کر کے کلک کر کے ایسے اور کھینچے ڈریک کریں دیکھو کیا ہوگا ڈریک اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو دیکھو یہ کیا ہوگا دیکھو ایسے ایک دوسرے کے پاس 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 بہت پوائٹ 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 پہٹ بہت پاس پاس میں کیا ہو گیا کہ برスト چل گیا تو ایک لائن سی بن گئی ٹھیک ہے تو یہ بہت پاس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو ایسے لائن بن رہی ہے اب ایسے ہی اگر ہم اس کی لائن کو دیکھنا چاہیں کہ اس میں اسپیسنگ ہے اس کے بارے میں میں ابھی تھوڑے دیر بعد آپ کو ڈسکس کروں گا کہ اس میں اسپیسنگ کیسے بڑھائیں اب ہم کچھ اور چیزیں اس میں سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اس کا سائز کم یا زیادہ کیسے ہوگا یہ جو سائز ہے اس کا برس کا یہ کم یا زیادہ کیسے ہوگا پہلی چیز تو یہ سمجھیں تو اس کا سائز کم جاتے کرنے کے لیے کیا کریں گے دیکھو میں سوٹکٹ بتا رہا ہوں آپ کو سکوائر بریکٹ سٹارٹ اگر آپ دباتے ہیں سکوائر بریکٹ سٹارٹ ایسے تو جتنی بار دبائیں گے سکوائر بریکٹ سٹارٹ اس کا سائز چھوٹا ہوتا چلا جائے گا دیکھو ایسے چھوٹا ہوگا سائز دیکھو تو ایسے ہی آپ سکوائر بریکٹ کلوز دبائیں گے جیسے سکوائر پر کلوز دبائیں گے جتنی بار تو اتنی بار اس کا سائز بڑھتا چلا جائے گا دیکھیں ایسے سائز بڑھ گیا تو اس سے یہ سورٹ کٹ ہو گیا اب ایسے ہی دوسرے طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہم یہاں پر جاتے ہیں برس پری سیٹ پکر پر چلتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد دیکھیں ہم پر سائز آپ کو مل جائے گا اوپر ہے دیکھیں سائز جیسے چھوٹا کر سکتے ہیں اور دیکھو یہاں سے سائز بڑھا بھی سکتے ہیں اس طرح سے دیکھو بات سمجھے سائز چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں اب یہی چیز چھوٹی بڑی آپ رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں گے تو سائز کا پکر کا اوپسن آئے گا دیکھو یہاں پر کلک کریں رائٹ کلک اس رائٹ کلک کریں گے دیکھو یہ اوپسن کھل گیا تو یہاں دیکھو اس پر آئے دیکھو ایسے آپ سائز چھوٹا رائٹ کلک کر کے یہاں سے سائز بڑا ایسے آپ کر سکتے ہیں بات سمجھے اس طرح سے اب اس کے علاوہ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو بہت ہی کارگر بہت ہی اچھا ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلے میں اس کو ختم کر رہا ہوں سب کو کنٹرول اے دبا کر ڈیلیٹ دبا رہا ہوں ایڈلیٹو کنٹرول ڈی دبا کر ڈیسیلیک کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والا ہوں وہ کیا طریقہ ہے تو دیکھیں کی ووڈ میں آلٹ کو ہولڈ کیجئے آلٹ کو ہولڈ کر لیجئے جیسی آلٹ کو ہولڈ کریں گے تو ابھی کلک کرنے کیلئے کیا آتا ہے کلر پکر آتا ہے تو کلر پکر آپ اس سے کلک کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کلر پکر تو کلر پکر کلک نہیں کرنا مجھے مجھے کہ کرنا ہے کہ سائز چھوٹا بڑا کرنا ہے تو میں کیا کروں گا رائٹ کلک کروں گا جیسی رائٹ کلک کروں گا تو دیکھو اگر میں اس کو آگے کی طرف لے جاتا ہوں موب کرتا ہوں رائٹ کلک کرے کرے دوائے ہو رائٹ کلک کو تو دیکھو سائج بڑھ رہا ہے پیچھے کی طرف لے جائیں گے تو دیکھو سائج چھوٹا ہو رہا ہے سمجھے ہیں سائج چھوٹا ہو رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے دیکھو اس طرح سے آپ سائج کتنا بھی لے سکتے ہیں ایسے جتنا سائج لیں گے اتنا پر چھوڑ دیں ایسے سائج رائٹ کلک کر کے آگے کریں تو دیکھو سائج بڑھ گیا تو ایسے سائج بڑھا ہے یا گھٹا سکتے ہیں لیفٹ کریں گے تو سائج چھوٹا ہوگا برس کا اور رائٹ میں جائیں گے اور دبا کر رائٹ کلک کر کے ہولڈ کریں گے ماؤس کا اور آگے کی طرف جائیں گے تو سائج بڑھا ہوگا تو یہ ایک طریقہ ہے سائج کو بڑھا ہے چھوٹا کرنے کا اب بات آتی ہے کہ اس میں ہارڈنیس کیا تھی ہارڈنیس جو بھی ہم نے دیکھی تھی یہاں پر وہ ہارڈنیس کیا تھی دیکھو ہارڈنیس یہ ہے سائج میں اب ایجز دیکھ رہے ہیں سائج میں ایجز تو دیکھو جو ایجز ہیں برس کے سائج میں تو وہ بلکہ شارپ آ رہے ہیں بہت زیادہ شارپ ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے سافٹ آئیں تو سافٹ لانے کے لیے ہارڈنیس کم کرنی ہوگی میں اس کو ڈیڈیٹ کر رہا ہوں انڈو کر رہا ہوں بھی چلو انڈو کر لیتے ہیں کنٹرلز ریٹ سے انڈو ہو گیا اب یہاں پر ہارڈنیس کو آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں سائج اس کو میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں اور دیکھو سائج ہارڈنیس کو میں کم کر رہا ہوں ایسے ہارڈنیس کم کر کے اب دیکھو آپ چلاتا ہوں اب دیکھو سائجیں ہارڈنیس کم ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ میں تھوڑا سا color change کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اب چلاتے ہیں دیکھو hardness کم ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہم یہاں پر چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ hardness کو بھی 50% پہلے hardness یہ کرتا ہوں 100% اب چلاتے ہیں دیکھو یہ hardness 100% پھر میں کرتا ہوں hardness 50% دیکھو یہاں سے میں نے کہا 50% اب چلاتے ہیں دیکھو 50% ہو گئے بلر ہو گئی side تھوڑی تھوڑی اور اگر ہم hardness 0 کر دیں تو دیکھو اب کیا ہوا دیکھو اور زیادہ sideیں smooth ہو گئیں سمجھ میں یہ بات تو اس طرح سے ہم side کو smooth کر سکتے ہیں اور hard بھی کر سکتے ہیں edges کو hardness کے ثرو اب یہ hardness جو ہے اس کو ہم اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو وہ کی طریقہ بھی جو میں بتا رہا تھا نا alt کو hold کر کے تو alt کو اگر آپ hold کریں اور right click دوانے تو تھوڑا size بڑھا لیں پہلے تو اب size بڑھائیں گے right طرف جا رہا ہے لیکن اگر آپ اوپر کی طرف چلتے ہیں تو دیکھو hardness کم ہوتی مطلب hardness کم ہوتی ہے اور نیچے کی طرف جاتے ہیں تو hardness بڑھ جاتی ہے hardness 100% ہو گئی دیکھو نیچے کی طرف گئے دیکھو اور ایسی alt دبا کر right click اوپر کی طرف گئے تو hardness دیکھو کم ہو گئی hardness کم ہو گئی تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں alt دبا کر اور right click کو اوپر کی طرف جائیں تو hardness کم ہوگی نیچے کی طرف کھیچیں گے تو hardness زیادہ ہوگی اس طرح سے بھی ہم brush کے hardness کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اوکے اب ہم بات کرتے ہیں دیکھو یہاں پر کچھ بنے ہوئی preset بھی ہیں جس میں اس کے جس کے ہم hardness کم زیادہ کے لیے یا اور بہت ساری shapes کے لیے بنے ہوئی presets ہیں وہ کیسے use کریں گے چلیئے ہم undo کر لیتے ہیں اسے اب یہاں چلتے ہیں دیکھو پہلا والا option ہم دیکھیں آپ پہلا والا اس میں دیکھو hardness zero ہے دیکھو hardness zero اب دوسرا والا اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھو یہاں پر دیکھو یہ hardness 100% ہے تو اس طرح سے preset بھی ہے اس کے علاوہ brush اور بھی کئی طرح کے brushes آپ کو یہاں پر مل جائیں گے دیکھو dry brushes ہو گئے دیکھو یہ different brushes ہیں آپ یہاں پر یہ لے لیجئے دیکھو یہ brush الگ ترے کا ہے اس کے علاوہ یہاں پر wet media brushes ہیں bat media brushes جیسے آپ نے لیا تو دیکھو یہاں پر چلائیں گے دیکھو یہاں پر آپ دیکھیں brush کے علاوہ دیکھو کیا apply ہو گیا دیکھو ismash tool apply ہو گیا تو ismash tool جو brush کی settings ہیں جتنی بھی settings میں brush کی دکھا ہوں گا اور جتنے بھی tools ہیں ان میں سب میں same setting use ہوتی ہے تو یہ کیا ہے کہ اس کے preset جو ہے بنے ہوئے presets ہیں جس میں ان کو use کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ settings ہیں brush کی یہاں پر میں اور بہت سارے options آپ کو بتاؤں گا بعد میں لیکن یہ ابھی نہیں ابھی تو صرف آپ یہ سمجھے گی جو بنے بنے preset ہیں ان کو ہم کیسے use کریں گے ٹھیک ہے تو چلیئے میں اس کو delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے control a اور delete کر کیسے ہم کرتے control d دیکھو یہاں پر ایک چیز آپ کو اور دکھائی دے گی دیکھو یہاں پر set angle and roundness یہ یہاں سے آپ brush کا angle اور roundness set کر سکتے ہیں دیکھو یہاں سے آپ اگر roundness set کرنی ہے اس کی تو دیکھو اوپر سے کھیچیں ایسے دیکھو roundness set ہو جائے گی یہاں پر roundness کم ہو گئی آپ دیکھو یہاں پر آئیں اور brush کو دیکھو چلا گئے دیکھیں roundness کم ہو گئی دیکھو ایسے کس طرح سے roundness ہو گئی دیکھو ایسے اور کم کر لی دیکھو آپ دیکھو چلا گئے دیکھو roundness اس طرح سے اینگل change کر سکتے ہیں دیکھو یہاں سے angle آپ change کر لی دیکھو اس طرح سے angle change کر لیا دیکھو angle change کر لیا تو roundness change کر سکتے ہیں angle change کر سکتے ہیں آپ کے یہاں سے اور different چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی دیکھو یہ ایسے آپ change کر سکتے ہیں اوکے اب اس کو اور detail میں جاننا ہے اور زیادہ اس کو سمجھنا ہے تو وہ سیٹنگز میں چلتے ہیں سیٹنگز میں جاننے کے بعد میں کچھ ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو صرف بہت زیادہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جب ہم کلک کر کے ایسے چل رہے تھے ایسے کلک کر کے ایسے چل رہے تھے تو اگر ہم لگاتار اس میں چلیں ایسے ڈریک کر کے تو دیکھو یہ لائن بناتا ہے تو اس میں یہ ہر بار پوائنٹ پوائنٹ لگا رہا ہے مطلب کہ بہت پاس پاس میں پوائنٹ لگا رہا ہے تو یہ ایک لائن لگ رہی ہے تو ہم اس کے پوائنٹ کو کیسے سمجھیں گے تو وہ سیٹنگ میں چلتے ہیں اور سیٹنگ میں جاننے کے بعد دیکھو یہاں پر اوپر لے لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا تو دیکھو یہاں پر آپ جائیں اور دیکھو جاننے کے بعد میں برس سیٹنگ میں یہاں سے اسپیسنگ یہ لے لینے کو اسپیسنگ آپ اسپیسنگ کو ایسے اوکے کریں اور اسپیسنگ کو بڑھائیں دیکھو سائز تھوڑا چھوٹا کر لیں سائز ایسے سائز تھوڑا چھوٹا کر لیا آپ نے اس طرح سے اور اسپیسنگ ہم نے یہاں سے بڑھا دی دیکھو اسپیسنگ اور اب اسپیسنگ بڑھانے کے بعد میں اب دیکھو اس کو چلتے ہیں تو دیکھو جیسے ہم اس کو ایسے چلا رہے ہیں تو دیکھو ہر بار اسپیس کے بعد دوسرا پوائنٹ بن رہا ہے بات سمجھے تو ایسے ہم اسپیس زیادہ کم کر سکتے ہیں اسپیس اپنے حساب سے کر لیں گی جہاں پر ہمیں ایک لائن سی بھی لگنے لگے اور اسپیس بھی بہت زیادہ نہ رہے تو میں ٹونٹی کر دیتا ہوں ٹونٹی ٹونٹی اسپیس میں نے یہاں پر کر دی تو دیکھو اب یہ ایک لائن لگنے لگے گی بات سمجھ گیا تو اس طرح سے میں نے برس کی کچھ نورمل سی چیزیں آپ کو بتائیں اور اب ہم آگے جو کریں گے اگلے ٹوٹرل میں وہ اس کو کور کریں گے دیکھو یہاں پر یہ پورے آپسن بار کو کور کریں گے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں دیکھتے ہیں کہاں کہاں تک کور ہو سکتی ہیں تو اس ٹوٹرل میں ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں تو گائز یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا برس ٹول کا تو گائز کیسا لگا آپ کو ٹوٹرل اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تو گائز ملتے ہیں نیکس ٹوٹرل میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور بابائے